مراتی کے مشہور لوگ گیتوں کے اردو ترجمے کی دسمی قسط میں گریس کا لکھا ہوا یہ گیت ملاحظہ کریں جو آنکھیں نم کر دیتا ہے کسی بھی قریبی عزیز کے انتقال یا ہم سے دور جانے کی مناسبت سے ہم نے بہت سے اشار پڑھے ہیں جیسے ندہ فاضلی نے کہا تھا اس کو رخصت تو کیا تھا مجھے معلوم نہ تھا سارا گھر لے گیا گھر چھوڑ کے جانے والا مضمون شروع ہوتا ہے اسی طرح خوشی محمد تاریخ کا شیر ہے کہ بڑا زب اس نے کیا وقت رخصت بڑا زب اس نے کیا وقت رخصت مگر ہو گئی آنکھ نم دھیرے دھیرے اردو میں اگر ایسے بے شمار اشار ہیں تو مراٹھی کا دامن بھی خالی نہیں ہے اس ہفتے کے لیے منتخب کیے گئے گیت میں والدہ کے انتقال پر گھر سونا ہونے کی کیفیت نہایت پر اثر انداز میں بیان کی گئی ہے گیت کار مراٹھی کے بہترین شاعر مانک سترام گھر گھاٹے گریس ہیں جو نارپور میں پروفیسر تھے عام تاثر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نظموں میں علامات و استعارات کا قصرت سے استعمال کیا ہے جس کے وجہ سے ان کی شاعری اور نظمیں مشکل معلوم ہوتی ہیں ان کی سوانے پر نظر ڈالنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی نظموں یا دیتوں کو سمجھنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے بس آپ کی نظر ان کی شاعری پر ہونا چاہیے اس گانے کے ابتدائی مصرے پڑھ کر لگتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی جدائی کے غم میں گیت لکھ رہے ہیں لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ گانہ انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں لکھا ہے یہ گیت پانچ بند پر مشتمل تھا لیکن فلم نونن اس میں اس کے تین ہی بند استعمال کیے گئے ہیں اس لئے ہم اختصار کے مقصد سے اتنے ہی بندوں کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں امید ہے کہ کاریون اسے پسند فرمائیں گے گریس ان کے پیدائش مائی انیس سو سیتیس میں ہوئی جبکہ انتقال ایک دہائے قبل مارچ دو ہزار بارہ میں ہوا معروف شرڈس اداکار انگرڈ برگ مین جو ہالیوڈ کے خوبصورت اور باصلہیت اداکار مانی جاتی تھیں ان کی ایک فلم دیکھ کر انہوں نے اپنا تخلص گریس رکھ لیا تھا ان کے بہت سے گیتوں کو پنڈک تھردین آتمنگشکر نے موسطی دی زیر نظر گیت انہوں نے گایا بھی ہے جو راگ یمن میں ہے بتا دیں کہ راگ یمن کو مشکل راگ مانا جاتا ہے آئیے گانے کی طرف آتے ہیں تی گیلی تی بھا رنجم پاووس نینادت ہوتا می گھات اڑکری گرنے ہاسور یا سوڑ بھی تہ ہوتا رخصت کا لمحہ تھا اور بارش ہلکے ہلکے بھرس رہی تھی بارش تھی یا میرے من ہی من میں بہنے والے آنسو تھے پتہ نہیں بادلوں کے درمیان اُلجیل بھی کرنوں کو آفتاب آزاد کر رہا تھا تی آئی ہوتی منو نے گنا بیاکوڑ میہی رڑلو تی آئی ہوتی منو نے گنا بیاکوڑ میہی رڑلو وہ میری ماں تھی اس لیے میں ایسے رویا جیسے ابرے بارہ بے ساختہ پھٹ پڑتا ہے اس وقت ہمیشہ چوکرنہ رہنے والی ہوشیار ہوا شجر سے ٹوٹ کے گرنے والے خوش پتوں کو اُدھیڑ رہی تھی انگنات گملے مجلہ سمپلے بالپن مازے انگنات گملے مجلہ سمپلے بالپن مازے سونا آنگن دیکھ کر میری سمجھ میں آیا کہ اب میرا بچپن ختم ہو گیا ہے اس وقت کھڑکی پر لٹکی ہوئی تندیل تنہا جھوم رہی تھی